جو صاحب کی آلوچنا کرے گا اس پر سارے کینڈری ایجنسیاں مہربان ہو جائیں گی یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں دوستو بلکہ یہ تو جو خبریں سامنے آ رہی ہے اور ان خبروں پر جو ریاکشن سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے اس کے بعد سب کے سب یہ لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے دراصل جمہو کشمیر کے پور وراجباز ستیپال ملک سے سی بی آئی پوچھتاچ کر چکی ہے دوستو لیکن اب آٹھ مہینے میں تیسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ سی بی آئی ماملے میں آکٹیو نظر آ رہی ہے اور ستیپال ملک سے جڑے لوگوں کے نو ٹھکانوں پر سی بی آئی نے چھاپا مارا ہے پوری خبر کیا ہے آپ جانیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے دوستو کہ اچانک سے ستیپال ملک پر اس طریقے سے گاج کیوں گرائی جا رہی ہے نمسکار میرا نام ہے جہنتی جھا اور آپ دیکھ رہے ہیں دینیشن دوستو ستیپال ملک وہ نام جو راجباز رہ چکے ہیں جمہو کشمیر کے راجباز رہ چکے ہیں اور بھی راجب کے راجباز رہ چکے ہیں اب کیندر سرکار کی کڑی آلوچنا کرنے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کیندر کے مودی سرکار کی ریڈار پر آ چکے ہیں سی بی آئی نے اس سے پہلے ان سے پوچھتاج کی تھی اب ان سے جڑے لوگوں سے پوچھتاج کرنے شروع کر دی ہے ماملہ ہے بیما کھوٹالے سے جڑا ریلائنس بیما کھوٹالا اب ستی ہندی نے انڈین ایکسپریس کے حوالے سے ہی لکھا ہے کہ جمہو کشمیر کے پور وراجباز ستیپال ملک سے پوچھتاج کے ہفتوں بعد کیندری جانچ بیورو یعنی سی بی آئے جمہو کشمیر اور دلی میں نو ٹھکانوں پر تلاشی لے رہی ہے جس میں ستیپال ملک کے میڈیا سلاحکار بالی کے پریسر بھی شامل ہے اس خبر کے مطابق ماملہ انیل امبانی کے نیٹرتو والی ریلائنس جنرل انشورنس کمپنی سے جڑا ہوا ہے دوستو ایک بیما یوجنا میں ارن یہ مدتاؤں کے آروپ سے جڑا ہوا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گھوٹالا ہوا تھا یہ آروپ لگ رہے ہیں ستیپال ملک دوارا ماملے میں انہیں رشوت دینے کی کوشش کے آروپ لگانے کے بعد یہ جو پورا ماملہ ہے یہ درج کیا گیا تھا یعنی آروپ انہوں نے لگایا تھا ماملہ درج ہوا تھا اب انہیں سے پوچھتاچ ہو رہی ہے ستی اندھی نے آگے لکھا ہے کہ جمہو کشمین میں راجپال رہنے کے دوران ستیپال ملک نے خود انشورنس میں کتھت بھرشتاچار کا ماملہ اٹھایا تھا لیکن اب اُلٹا ان سے ہی سی بی آئے نے پچھلے مہینے پوچھتاچ کے لیے پوچھتاچ شروع کی ان کے گھر پر سی بی آئے جو ہے وہ گئی تھی اس سے پہلے ستیپال ملک کو سی بی آئے نے 28 اپریل کو پوچھتاچ کے لیے اپنے کاریالے بھولایا تھا لیکن بعد میں سی بی آئے نے یہ کہا کہ وہ پوچھتاچ کے لیے ان کو بڑھائے گی نہیں کاریالے بلکہ ان کے گھر جائے گی ستیپال ملک کے گھر جائے گی اور گئی بھی اس ماملے میں ستیپال ملک کو سی بی آئے نے نوٹس جاری کیا تھا اور ان سے صفائی مانگی تھی نوٹیز جاری کرنے کے بعد ستیپال ملک نے ٹویٹ کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا لکھا تھا انہوں نے کہ میں نے سچ بول کر کچھ لوگوں کے پاپوں کو اجاگر کر دیا ہے شاید اسی لیے مجھے بلائی گیا ہے میں ایک کسان کا بیٹا ہوں میں نہیں گھبراؤں گا میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور جیسا ہے میں ڈٹ کر رہوں گا اب جیسا ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا دوستو کہ ستیپال ملک کینڈر سرکار کی کڑی آلوچنا کی وجہ سے خبروں میں تو رہتے ہی ہیں مجھے سرکار کی ریڈار پر بھی آ چکے ہیں حالے میں دوائر کو انہوں نے 2019 میں ہوئے پولواما حملے کو لے کر بہت سارے کھلاسی کیے تھے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ سی آر پی ایف کے لوگوں نے اپنے جوانوں کو لے جانے کے لیے ویمان مانگا تھا کیونکہ اتنا بڑا کافیلہ کبھی بھی سڑک مارک سے نہیں جاتا میں نے گریم انترالے سے پوچھا انہوں نے ویمان دینے سے انکار کر دیا جبکہ سی آر پی ایف کو صرف اور صرف پانچ ویمانوں کی ضرورت تھی انہیں ویمان نہیں دیا گیا یہ کھلاسا دوستو کرن تھاپر کو دیئے ہوئے انٹرویو میں ستیپال ملک نے کیا تھا اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ چرچہ میں رہے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ اندرسرکار کس طریقے سے مجھے نشانے پڑھ لے گی لیکن پھر بھی میں آواز اٹھاؤں گا اس کے بعد پہلوانوں کا جو جنتر منتر پر دھرنا چل رہا ہے اس میں بھی ستیپال ملک کافی زیادہ سرکیوں میں آئے کیونکہ وہ وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طریقے سے کسانوں کو معافی مانگ موڈی جی کو کسانوں سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا گیا اسی طریقے سے تم سبھی پہلوان لڑکیوں سے تم سبھی پہلوان کھلاڑیوں سے بھی موڈی جی معافی مانگیں گے بس اپنی جو پرندھ لیا ہے تم نے اس پر ڈٹے رہنا تو ظاہر ہے دیکھیں ابھی کافی چیزوں میں ستیپال ملک آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئے اس سے پہلے بھی آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئے ہیں کسان آندولن کے وقت میں انہوں نے بہت آواز اٹھائی تھی جس کی وجہ سے سب جانتے ہیں کہ کسانوں کا کتنا آپار سمرتھن ان کے ساتھ ہیں اور ایک بڑے جات نیتا کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں تو خاپوں کا سمرتھن جاتوں کا سمرتھن سب کچھ ستیپال ملک کے پاس ہے ایسے میں سی بی آئے کا ان سے پوچھتاچ کرنا اور ان سے نو لوگوں کے ٹھکانوں پر چھاپا ماننا دوستو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکر